ہوا نسمی على رسولِهِ کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کبا برد فی صورت آلِ عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ لَنْيَابُ نُذَابِلُهَا بَيْنِ النَّاسِ وَلَيْعَلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِلُّ الظَّالِمِينَ سَنَقَ اللَّهُ الْعَصِيمُ تَبِّ شَحْلِ سَنِّي وَيَسْخِذْ لِيَمْزِي وَحْلُ لُقْتَةً مِنْ لِسَانِي يَفْبَهُ قَوْمِ اللہم ربنا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِنْ شُنُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَرْزُقْنَا اتَّبَاهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا شْدِنَابَةً اللہم وَفِّقْنَا الْمُجَاهِدَا فِي سَبِيلِكَ بِأَمْغَالِنَا وَأَنْفِسِنَا اللہم اَرْزُقْنَا شَحَادَةً فِي سَبِيلِكَ آمین یا رب العالمين جمعہ نو جنمری سے ہمارے ہاں ایک موضوع پر گفتگوش شروع ہوئی ہے اس لیے کہ ایک دن پہلے آشورہ تھا اس میں شہادت حسین رضی اللہ تعالی عمد کا ذکر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ دس دن سے تواقع کے ساتھ ہمارے سارے ذرائع لاقب دلی ہو رہا تھا تو میں نے سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ شہادت کا لفظ قرآن مجید میں مقبول فی سبِلِ اللہ کیلئے آیا ہی دی سوائے ایک آیت کے جہاں انکان پیدا ہوتا ہے غابی یقین کے ساتھ نہیں قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے گواہی جینا اللہ کی توحید کی گواہی محمد کی رسالت کی گواہی دے تو بھی محمد کی رسالت کی گواہی جیسے اقبال نے کہا قرآن کی حقانیت کی گواہی اور یہ گواہی اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی اور ان سرادی سطح پر بھی اس گواہی سطح پر بھی یہ چار دائیس کی دائیمنشنز اور نوٹ پر بھی قول سے گواہی عمل سے گواہی آپ کا عمل سمود دے کہ آپ واقعی اللہ پر امام رکھتے ہیں آپ واقعی محمد پر امام رکھتے ہیں آپ واقعی قرآن پر امام رکھتے ہیں تو قولی گواہی عملی گواہی پھر انفرادی گواہی اجتماعی گواہی آپ کی شیرتوں کے دھار گواہی دے رہی ہو کہ آپ محمد کے مہننے والے ہیں اور اللہ کے چاہنے والے ہیں اور آپ کا نظام زندگی گواہی دے کہ آپ واقعی تن اللہ کے بھیجے ہوئے دین حق کے پیروکار یہ ہے کہادت علالناس جس کے لئے انبیاء بھیجے گئے جس کے لئے رسول بھیجے گئے اور جو ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کی اجتماعی ذنب داری قرار پائی وَقَذَارِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَ وَسَطَلِّ تَكُونُوا شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَقُونَ رَسُولُ عَلَكُمْ شَهِدَاءَ صاحب نے تمہیں امتِ وسط بنایا اے ہی اس لئے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بڑھو وہی گواہی انفرادی اجتماعی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بڑھو یہ ہے فلسفہ اصل میں قرآن کا فلسفہ شہادت یہ ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک نفس کسی اور معنی میں جادہ مشہور ہو جائے تو اصل معنی جو ہے وہ پس لندر میں چلے جاتے وہ ذہن سے نگل جاتے شہادت کا یہ مقوم سامنے ہی ہے شہادت کا مقوم مقبول فی سمی اللہ حال یہ ہے یہ دورت کا بھی قرآن مجید میں بھی ایک آئی جو میں نے آج پڑھ ہی ہے آپ کے سامنے پیسیس نو کے جمعے میں میں نے کئی آیات سنائی تھی جو اس موضوع کو تعلیم جو میں نے ابھی بیان کیا لیکن ایک آئی صلی اللہ علی بران کی ہے آئی فنبر ایسو چالیس اس میں اس کا امکان ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید کرا دیئے تھا اور اس کی بات کیوں والے ہیں جس نے اپنی زندگی میں قولاً عملاً اللہ کی گواہی بھی ہو وہ اگر کسی کام کے لئے سہید ہو جائے تو گویا تھے اگر قتل ہو جائے تو گویا تھے اب اس کی گواہی مسلم ہو گئی اب تیہ ہو گئی اب اسے یہ خطاب مل سکتا ہے کہ یہ اللہ کا گواہ ہے اس معمی میں یہ آیت ہے آیت نمبر ایسو چالیس سے سورہ علی اردان کی اور اس کا پس بندر چاہے مسلمانوں کو عالم شکست ہو گئی تھی رضو احد میں چڑکا لگا تھا ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے تو لوگوں کے دل زخمی تھے صحابہ اکرام کے اطاہر بات ہے حوصلوں میں بھی پستی پیدا ہوتی ہے وقتی طور پر بر بنائے کب بشنی انسان تاثر ہوتا تھا حضرت عمر نے تلوار پھیل گی تھی جب یہ خبر ہو گئی کہ حضور شہید ہو گئے تو تلوار پھیل کر بیٹھ گیا اب کہہ کیلئے لٹھا ایسی کیفیت عارضی طور پر ہو جائے اس میں فرمایا گیا ہے کہ جبراہو نہیں یہ تو دن ہیں جنہیں ہم پلٹ کے فرم سے لیتے ہیں اوپر نیچے سی سو ہوتا رہتا ہے اوپر نیچے اوپر نیچے تلکل اگیابن و دابن و ہا بیرناس اور اسی سے ہم آدمائش کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے واقعتاً جو ایمان والے ہیں جو نامسائد حالات میں بھی ڈٹے رہتے ہیں کھڑے رہتے ہیں جمعے رہتے ہیں اور اللہ تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بھی بنا لے یہاں اس گواہ بھی اس گواہ بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے جا سکتے ہیں البتہ حادیث کے اندر یہ لفظ مقصد آیا ہے لیکن آیا ہے استشحاد کے حوالے سے باب استفعال سے شہدہ یا شہدوں کے معنی کون میں موضوع ہونا استشحاد استشحاداً کسی کو گواہ بنا لینا لیتخدہ منکم شہدہ استشحاداً وہ گواہ بنا لیا گیا اس کی گواہی اللہ کے حق قبول ہو گئی پھر اس میں جو میں ہم نے اس دوسری قسم کی شہادت ہے اس کے زمن میں خلفائر سراسہ کی شہادت کا سکر کیا تھا اور اس کے تاریخی پسمندر کو سمجھنے کے لیے کہ یہ چیزیں جو ہے منتقی طور پر یہ لڑیاں ایک دوسرے سے ملی جلی نظر آئیں معلوم ہو کیا منتقی رب تو وہ جو فلسفہ میں نے بیان کیا کہ خود حضور کی صیرت اور قرآن مجید کا بھی اصل پہن حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ سامنے نہ ہو کہ آپ کی جند و جہود ایک انقلابی جند و جہود اور آپ نے بالفعل ایک انقلاب برپا کیا نظام قائم کیا کہاں وہ قبائلی زندگی کہاں مرکزی نظام کے پہنس زندگی وہ سارا کا سارا دین حق کا نظام ہے وہ ناپس اللہ کی حق نہیں ہے کوری شریعت محمدی کا نفاس یہ کہاں دعا ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اطاع سے سمجھنا چاہیے کہ ہر انقلاب کے بعد کاؤنٹر ریولوشتری بوبیرز کفتی ہیں نازمت انقلاب جب قریب ہوتا ہے کامیابی کے تو جب مخالفین ہوتے ہیں انقلاب کے وہ درہ دبک جاتے ہیں وہ جس کو میں نے کہا تعلیمی پا لے دو میں ہی درہ سٹ بھکا دو اس لیے کہ اب اس لیے کہ اب اس لیے کہ اس لیے کہ کنٹیڈیوی ریزسٹنس اب آپ نہیں کر سکتے مقابلہ یہ کیسیت شروع تو ہو گئی تھی فتح مکہ کے بعد سن آٹھ رمضان مبارک میں تو اگلے سال جب آیات آگئی سورہ توبہ کی اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ آخری چرنج یہ دیا گیا چار مہینے کی مولتیں یا ایمان لاؤ یا قطع کر دی جاؤ یا تیسرا آکشن جو ہے نتیجہ تر نکلتا ہے کہ اس مول کو چھوڑ کے دفعہ ہو جاؤ تو اس کے مارک جو ہے یدخلون افیدیل اللہ افواج آکے فوج در فوج داخل ہو گیا دیکھیں اس کے بعد کاؤنٹر گیا مریشتہ نیوون بڑھ شروع ہو اب اس کو ختم کر لے کے لیے اور میں نے ارسا کیا آپ سے کہ کیونکہ سب سے بڑی اگریمڈ پارٹی کون تھی سب سے زیادہ جس منظر کا قلعہ کمہ ہوا وہ کون سا تھا مشرقین عرب کا مصد کس لہٰذا جوزیرہ نمائے عرب ہی سے دو مخالف انقلاب تحریکیں اٹھیں ایک جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے اور ملکی نے زکان کھڑے ہو گئے اسے کہا گیا ارتداب عمومی تقریباً پورا عرب محتض ہو گیا جو یدخلون افید اللہ افواجہ ہوئے تھے و یقرجون من دین اللہ افواجہ بھی ہو گئے حجاز کے تن شہروں تک اسلام مجھول رہ گیا یہ حضرت عرب بقر کی عظیمت و حمد یہ اس کا ایک بڑا اہم دخشہ باب ہے کہ انہوں نے آئرن ہن کے ساتھ حالانکہ وہ بڑے لحیقل جسہ اور بڑے آپ کے یہ لحیقل کرد انسان تھے لیکن یہ کہ اس وقت ان کی عرب